تحریک انصاف اور عمران خان کا سب سے بڑا جو ایک نیریٹیو وہ کرپشن کا نیریٹیو تھا وہ تھا کیا؟ ان کا تھا کہ ہم اس ملک میں کرپشن ختم کرنے آئے ہیں لیکن آج ان کے اپنے وزیر نے استیفہ دیا شکیل خان نے وہ اس بات پہ استیفہ دیا کہ اس نے کہا کہ جو ایک عمل شروع ہوا ہوا ہے جو بزار امین گھنٹا پور صاحب نے اور کے پی گورنمنٹ نے وہاں شروع کیا ہوا ہے اس کی آپ کو مثال نہیں ملتی اور انہوں نے کہا کہ اس صوبے میں ہر بندہ جو گورنمنٹ کے ساتھ انوالڈ ہے وہ ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی کرپشن کے چیزے میں شروع ہوا ہوا ہے جو بزار امین گھنٹا پور صاحب نے اور کے پی گورنمنٹ نے وہاں شروع کیا ہوا ہے اس کی آپ کو مثال نہیں ملتی اور انہوں نے کہا کہ اس صوبے میں ہر بندہ جو گورنمنٹ کے ساتھ انوالڈ ہے وہ ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی کرپشن کے چیزے میں انوالڈ ہے اور اس چیز کے اوپر ریزائن کی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے کیونکہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے حکومت لی تو گیارہ سال سے وہاں نیاب کا ادارہ بند کر دیا گیا وہاں کوئی ہیڈ نہیں لگایا گیا پاکستان نے پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان ایک کرپت ملک ہے یہاں دو سو پچاس کرپت دو سو پچاس ملین لوگوں کا ملک ہے جس میں کرپشن ہے انہوں نے نہیں بتایا کہ یہاں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں یہاں آرکیٹیکس ہیں یہاں اٹومک بوم بنانے والے ہیں انہوں نے کرپشن کا نعرہ لگایا لیکن اس کے باوجود پاکستان کرپشن پرائیس انڈیکس میں ان کے ادوار میں چار پوائنٹس اوپر گیا کرپشن میں ان کے ادوار میں جتنے بھی لوگ تھے آپ موزنہ کر کے دیکھ لیں وہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے بزدار صاحب یا کے پی میں بیٹھے ہوئے ان کی حکومت یہ سب الپریکٹس میں اور کرپشن میں انوالڈ رہے ہیں اور وہ آج جو آپ کو شکیل صاحب نے ریزائن کیا یہ ان کی اپنے بندے ہیں ان کی اپنے وزیر تھے اور انہوں یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ چار دن بعد پانچ دن بعد دو مہینے بعد ان کی وکٹیں گریں گی حکومت کی یہ ان کی اپنی وکٹیں گرنے شروع ہو گئی ہیں اور وہ اس لیے گر رہی ہیں کہ انہوں نے سوائے کرپشن کے بازار کے اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈرامے کے علاوہ آج تک کچھ نہیں کیا آپ نے دیکھا کہ سب سے مشکل کام جو ہے کسی بھی ادارے میں وہ اکاؤنٹیبلیٹی ہے سب سے مشکل اور وہ اکاؤنٹیبلیٹی کہ اپنے کولیگز کی اکاؤنٹیبلیٹی کرنا جو آپ کے ساتھ سرم کیا ہو ان کی اکاؤنٹیبلیٹی جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی پچھلے کچھ دنوں میں اور خاص طور پر کل کی بھی بریفنگ اس پر بڑا کیٹیگوریکل ایک چیز سامنے آئی اور وہ ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلیٹی کہ ان کی اکاؤنٹیبلیٹی جو ہے وہ اپنے آپ سے شروع ہوگی اپنے ادارے سے اور پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ سینئر پوسٹ پہ ہو یا جونئر پوسٹ پہ چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو کہ جہاں پاکستان کی ساورنٹی پہ جہاں پاکستان کی اگزسٹنس کے اوپر کوئی بندہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو کڑے ہاتھ دھول لیں گے یہ جو کاؤنٹیبلیٹی ہے یہ ان شہداؤں کی فیملی کے لیے ہے جن کے مجسمے نو مائی کو جلائے گئے ان شہداؤں کی فیملی کے لیے جو اس چودہ آگست میں کھڑے ہوکے ان کے آنکھوں میں آنسوں تھے اور وہ پوچھ رہے تھے کہ ان لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا جو اس میں ملوث تھے نو مائی اور نو مائی کے ایکشن میں ان لوگوں کے خلاف جن کی فیملیز کہہ رہی تھی رو رہی تھی کہ ہمارے بچوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان دی اپنا آج قربان کیا پاکستان کے لوگوں کے کل کے لیے اس ملک کے کل کے لیے اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے لیے تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ پاکستان جو فواج پاکستان کی اکاؤنٹیبلیٹی ہے وہ بڑا پروسس ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے اس ملک کی سلامتی سب سے پہلے ہے پاکستان ہے تو کوئی دارہ ہے اور پاکستان ہے تو کوئی چیز آگے بڑھ کے چل سکتی ہے ملک کی سلامتی ہے